موسیقی 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 آج کئی نیتاؤں نے ایک ساتھ کی شروعات کی پردھان منتری نے اسی لئے راشت کی بات میں ہمارا آج کا سوال موڈی نے لگوائی کو ویکسین ختم کیا دیش کا ٹینشن اور کیا آپ ویکسین پر سارے بھرم اور شک دور ہو جائیں گے اسی پر آج راشت کی بات میں ہوگی بحث پہلے سناتے ہیں پی ایم کے ویکسینیشن پر کانگریس کو کیسے نظر آئی راج نیتی اور اس پر سرکار کا پلٹوار آج جب بھیکسینیشن کی یہ چھبی میرے پاس آئے تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے ایک گمچھا پہنے ہیں اور کیڑال اور تامیل نادو کی ناس کو بھی ان مدد لے رہے ہیں سنگجوک سے ایسا لگتے کہ تین راجوں میں چھوناو ہے اور یہ چھوناو میں لگتا ہی کہ بھیکسینیشن میں بھی چھوناو ہا بھی ہے یہ مجھے ایسا لگا تو اس لے میں نے کہا ایسا نہیں تو میں نے یہ بھی سوچا کہ اگر ایک ہاتھ میں ریشی آربیند جی کی تزبیر ہو جاتے اور ایک ہاتھ میں گتانجل ہی ہو جاتے تو پانچ راجوں میں چھوناو ہے یہ پانچ راجوں اس میں سامیر ہو جاتے بھیکسین جس دن آیا لانچ ہوا تو بھی لوگوں نے بیواد کھڑا کیا تھا آج موڈی جی بھیکسین لیے تو بھی بیواد کھڑا کیا یہ جھوٹ کے پٹاڑا ہیں جھوٹ فائلانا گلت بیانی کرنا ان کے پارٹی کا ایجنڈا بن گیا ہے تو کو بھیکسین کی آج دوسرے دوز کی شروعات ہوئی ہے دوسرے فیز کی پردھان منتری نے پہلا دوز لے لیا ہے لیکن سیاست اس پر تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے آج راشت کی بات میں ویکسین کی سیاست پر میرے ساتھ بحث میں شامل ہیں نوپور شرما بی جے پی سے تیز ترار پروکتہ ہیں پارٹی کی ڈاکٹر آجوے کمار ہیں کانگریس کی طرف سے آپ کی ٹی وی سکرین پر آ رہے ہیں جی ڈیو سے اجے آلوک آ رہے ہیں سماجوادی پارٹی سے گھنشام تیواری ہیں چترانجن گرگ ہیں آر جے ڈی سے اور ڈاکٹر راحل بھارگف کو بھی آپ دیکھ پا رہے ہیں جو کی یہ ڈریکٹر ہیں فورٹس ہاؤسپٹل گھڑ گاؤں کے آپ سبھی کا سواگت ہے نوپور سیدھے ڈیبیٹ میں گھستے ہیں شروع کرتے ہیں ادھیرانجن چودری کے آروپ سے کہ تین راجے کور کر لیے پردھان منتری نے ویکسین لگوانے میں بھی کیونکہ وہاں چناب ہونے والے ہیں وہ نے دو راجے کیوں چھوڑ دیے نوپور مانک آپ کو نمشکار سبھی ہمارے پینلسٹ کو اور درشکوں کو بھی تو میں تو پوچھنے چاہوں گی ادھیرانجن چودری اتنی پار کی اتنی تیکھی نظر ہے بتا دیجئے کیا بھارتے جنتہ پارٹی پاچو راجے میں چناؤنے نہیں لڑ رہی صرف تین میں لڑ رہی ہے اگر چناؤنے نہیں تھی اگر ہمیں بودھا تھا آدھرنیا پردھان منتری پہ بھی راجنیتی گھسیٹ لینا اور راجنیتی کے دائرے کے اندر ویکسینیشن اور مہماری کو گھسیٹ لینا ایسا کام تو کیبل ببکشی دلی کر سکتے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتا ان کو نظر کیا آتا ہے نوپور تین راجیوں سے کنیکشن تو اتفاق ہو سکتا ہے اگر آپ باقی دو راجے بھی اس میں شامل کر لیتے ہیں پھر تو آبویس ہو جاتا کہ آپ راجنیتی کر رہے ہیں اور چناب کو نظر میں رکھتے ہوئے پردھان منتری نے ریکسینیشن کا بھی استعمال کیا ہے کہ اگر ہمیں مانک آپ نے اتفاق شب صحیح استعمال کیا اگر ہمیں راجنیتی کرنی ہوتی اور اگر اس کا تعلقات پانچوں راجے سے رکھنا ہوتا تو پھر کیا روک رہا تھا تمیلناڈ اور بنگال کی اسمیتہ کو بھی استعمال کرنے کے لیے اور رہی اسمیز گمچا کی بات تو آپ خود جانتے ہیں بمانک پتہ نہیں کتنی بار چاہے وہ یوگا ڈے پہ ہی کیوں نہ ہو موڈی جی کی گلے میں ہمیشہ اسم کا گمچا پڑا رہتا ہے جس کو مہیلاوں کا آشربات کا پتی بتایا جاتا ہے تو میں تو آج یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ عدیرانجن چودری جی کو دکھتا کیا ہے سنسط کی پٹل کی اوپر پونٹ سٹار کے ٹویٹ کی بات کر لیتے ہیں اور آج ان کو راجنیتی نظر آگئی بھئی آپ نے اتفاق کش ادلکل صحیح استعمال کیا لیکن ان لوگوں کا پورا اٹینشن ڈیریکشن اور گول صرف چناؤ اور راجنیتی پہ ہے اس سے تو یہ بات چاف ہو گئی ہے کہ ان کو اور کچھ نظر آتا نہیں ہے کیونکہ ستہ بہت دور ہے ہاتھ نہیں لگ رہا آج کا دوسرا سوال پردھان منتری موڈی نے جو ٹیکہ لگوایا اس کی مانگ ویپکش چناؤتی دیتے ہوئے کئی ہفتوں سے کر رہا تھا جب سے آپ نے کو ویکسین کو امرجنسی اپروول دیا اس کے بات سے کیا ویپکش کی بولتی بند کر دی آج پردھان منتری نے پہلے ہی دن دوسرے دور کے پہلے ہی دن یہ ٹیکہ لگوا کر دیکھیں مانگ دی زاہر سی بات ہے اور دھیان دیجئے گا کہ کس طریقے سے کتی گھٹیا راجنیتی کرتے ہوئے جب کو وی شیلڈ کو امرجنسی اپروول دیا تھا تو یہ کہہ دیا گیا تھا کہ بھارتے جنتہ پارٹی کی ویکسین ہے دیکھیں ابھی مانک میں آپ سے ڈیبیٹ کر رہی ہوں ہیڈکوارٹر میں بیٹھ کے مطلب مزاق کی بات ہے اگلے کمرے میں شاید گھٹری ہوگی دوائی میں بھی جا کے اس میں کوئی جڑی بوٹی ڈال دوں گی آپ نے اوکسورڈ یونیورسٹی جو ویشوہ کا ایک مانا جانا ایک ویشوہ دھالے مانا جاتا ہے آپ نے ایسی اوکسورڈ بات کری کون پورو مکھے منتری اتر پردیش کے بھائی اب بی جے پی کی ویکسینیں جب آم آئیں گے ہماری لگانا میں تو سب سے پہلے بتاؤں پوچھنا چاہوں گی سماجبادی پارٹی سے کہ تم نے کون سی ویشوہ دھالے پڑھائی کری ہے اور تمہارے سماجبادی پارٹی کے ہیڈکوارٹر میں کون کون سے سائنٹس اور ریسرچرز بیٹھے اور کون کون سے ویشوہ دھالے سنے پہلے اس کا بیورہ دے دو اور اسی کے چلتے ان کے ایک مل سی سنہ جی نے کہ آشتو سنہ نان تھا شاید کیا کہتے ہیں کہ اس سے ایمپوٹنسی ہو جائے گی مطلب حدی گردی ایسی ہو ویجیانک بات اور رہی بات کو ویکسین کی تو ابھی بھی میں جانتی ہوں کے فیس 3 ٹرائلز چل رہے ہیں یہاں تک کہ 26 وروری کو ڈی سی جی آئے نے یہ تک بولا ہے کہ آپ اپنے فیس 3 ٹرائل کا ریزلٹ جلدی بتائیے ہمارے کو کیونکہ اونگوئنگ ٹرائل ہے ابھی 25,800 لوگوں میں فیس 3 کا تو یہ بات تو ساف ہو گئی کیا اس دیش کے ایمز کے جو ڈیریکٹر ہے ڈاکٹر گولیریہ ان کی سوج بوچ کم ہے کیا جب یہ کرونا واریرز فرنٹ لائن ورکرز کے لئے سب سے پہلے کھولا گیا تھا فرس فیس ویکسینیشن کا تو ڈاکٹر گولیریہ نے سب سے پہلا ٹیکہ لگوایا تھا اور ایمز میں کو ویکسن کا ہی ٹیکہ لگ رہا ہے تو جہاں ڈاکٹر نرسز اور صرف ہمارے دیش میں نہیں وشو میں ہر پردیش کے اندر ویکسین سب سے پہلے فرنٹ ویر ہیلتھ کے ورکرز کو لگ رہی ہے کیا ان لوگوں کی سوچ بھوچ کم ہے یا وہ اگنیو پر اپنی کام رکھتے ہیں اور بات رکھتے ہیں نپور آپ تو دیکھئے ڈاکٹر رندیب گولیریہ تو بہت پہلے ٹیکہ لگوا چکے ہیں اسی لئے چلی آج گنچام تیواری کو لائیے نپور نے سیدھا نشانہ گنچام تیواری پر پہلے لگایا گنچام تیواری آئیے اور بتائیے کہ آج آپ کی بولتی بند ہے کیا گنچام تیواری کیونکہ آپ کے نیتہ اور آپ کے پروکتہ لگاتا اور میرے شو پر بھی کہتے تھے اور شاید آپ نے بھی کہا تھا گنچام تیواری کہ پہلے پردھان منتری کیوں یہ ٹیکہ نہیں لگواتے اگر یہ ویکسین سیف ہے دیش کی جان سے کیوں کھیل رہی ہے سرکار امرجنسی اپروول اس کو دے دیا بینا ٹیسٹ کے ریزلٹ آئے پی ایم خود کیوں نہیں لگواتے آج آپ کی بولتی بند ہے کیا گنچام تیواری آپ کا مائک آن کروں یا نہیں کروں گنچام دیکھیں اکثر انگلیش میں کہا جاتا ہے think aim and shoot یہ سرکار اٹھا کرتی ہے shoot aim and think تو جہاں تک ویکسین کی بات ہے جو ہم نے شروع میں کہا تھا اگر آپ کسی بھی پبلک ہیلتھ کے ویششنگے سے پوچھے گا تو آج جو ویکسین کو لے کے جھجک بنے ہوئی تھی 45 دن ہو گئے ہیں انیک اخباروں نے لکھا ہے کہ لگ بک ڈیڑھ کروڑ لوگوں کو ویکسین دی گئی ہے تو یہ جھجک بنے ہوئی تھی فرنٹ لائن ورکس میں یا ہیلتھ کیر ورکس میں وہ اس سرکار نے جو غلط کمیونکیشن سٹریٹیجی اپنائی تھی اس کے چلتے بنے ہوئی تھی سیکنڈ فیز میں جب پردھان منتری جی انیک مکہ منتری سندیش سرکشت ہے کوئی جھجک نہ کریں ویکسین لگوائیں تو جو ویبک شروعات میں کہہ رہا تھا جب یہ ان لوگ جب ویکسین کمزور پڑھنے لگی تب جا کر یہ سرکار کو سجھا کہ نہیں ہمیں صحیح طریقے سے اپنانا چاہیے اس میں بھی کچھ ٹیکنیکل گلیچے ہیں لیکن ایک سکت گلیچے میں پڑی نہیں کروں گا ایک سکت جی ایس ٹی ایک سکند کیا بول رہے ہیں ایک سکند آپ بڑی چطرائی سے گنشامتیواری ساری کی ساری ڈیبیٹ ساری ذمہ داری جو ویکسین پر جو بھی شک تھا جو بھی بھرم تھا اس کی ذمہ داری آپ خود سرکار پر ڈال رہے ہیں جبکہ آپ کے نیتہ بھری پریس کانفرنس میں کہہ رہے تھے بی جی پی کی ویکسین میں نہیں لگواؤں گا خود انہوں نے سوال کھڑے کیے ایک پور مکہ منتری ہوتے ہوئے آپ کے پروکتہ ٹی وی ڈیبیٹس میں آ کر کہہ رہے تھے پی ایم کیوں نہیں لگواتے پی ایم کیوں نہیں لگواتے سیف ہے تو لگوالی پی ایم نے اب کہیے اکھیلیش جی کو لگوائے آپ بھی لگوائیے گنشامتیواری ہم آپ ہم آپ ڈلی میں ہیں صرف ڈلی میں چار لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ویکسین لگی ہے پی ایم نے اگر ویکسین لگائی ہے تو ایک کروڑ پیتازیس لاکھ لوگوں کو ویکسین لگنے کے بعد لگائی اس لیے لگوائی ہے کیونکہ وہ دوسرے فیز میں آتے ہیں وہ کس کیٹیگری میں آتے ہیں آپ کو بھی پتا ہے پہلا فیز صرف فرنٹ لائن ورکرز کے لیے تھا دوسرا فیز ہے ساٹھ سے اوپر کے لوگوں کے لیے مجھے بولنے تو دیجئے یہ فیز کیا آپ نے تیکھی ہے سرکار نے تیکھی ہے جب ویشو میں الگ الگ دیشوں کے راستپتی اور پردھان منتری شروعاتی دور میں ویکسین لگاتے ہیں تو وہ اپنے دیش کے لوگوں کو میسیج دیتے ہیں کہ دیکھو کوئی بھی جھجک میں مت رہو بر چڑھ کے ویکسین لگاؤ جب ہمارے پردھان منتری نہیں لگاتے ہیں جہاں ہمارے پردھان منتری کسی بھی پھوٹو کچھوانے محقے پہ پہنچ جاتے ہیں مجھے لگتا ہے ویکسین کے لیے جو کاغس دیے جائیں گے اس میں پردھان منتری کی تصویر ہوگی پہلے کہتے تھے گنشان تیواری ایک سگن پہلے کہتے تھے پی ایم کیوں نہیں لگواتے پی ایم کیوں نہیں لگواتے اب لگوالی تو کہہ رہے پہلے کیوں نہیں لگوائی پہلے کیوں نہیں لگوائی ارے بھائی تیہ کر لیجے کہ کسی ریس میں نمبر وان آنا ہے کہ اس ریس میں انتیو آئیے گا تب ہی ہم تالی پہ جائیں جب آپ جب جو صحیح طریقہ ہے جب دنیا بھر میں دکھائی دے رہا ہے صحیح طریقہ ہے کہ جو راج نیتا ہے they must lead from the front انہیں شروعے لگانا چاہیے جب ویکسین کی رفتہ ویکسین لگانے کی دیمی پہلے لگی ابھی بھی کتنی ویکسین لگی ہیں 130 کروڑ کے دیش میں کتنی ویکسین لگی ہیں کتنے مہینے ہوئے شروعات ہوئے ابھی تو سال لیر سال دو سال بہت لنبا پروڈیکٹ ہے یہ یہ بھی شروعات ہی مانا جائے گا آپ مجھے جواب دینے دیجئے پرخم چرنگ میں تین کروڑ ہیلتھ ورکرز کو ویکسین لگنی تھی کیا ہم وہاں پہنچے ہیں جو رفتار سرکار نے تائی کی تھی کیا اس رفتار پر ہم چل رہے ہیں دیکھیں یہ سب سوال یہ بھی مان لی جائے گھنکشان تداری دیش میں جو بھرم اور شک پیدا ہوا ہے اس ویکسین کو لے کر خاص طور سے دیسی ویکسین کو لے کر اس میں آپ کا بھی بہت بڑا رول ہے آپ نے جس طرح پہلے دن سے آ کر اس پر سوال اٹھائے آپ کا بہت بڑا رول ہے اس میں بی جی پی کی ویکسین ہے بھری پریس کانفیس میں پور مکھے منتری کہہ رہے ہیں میں دو ٹک جواب دینا چاہتا ہوں اس دیش میں گو کرونا گو کا گانا ہم نہیں گا رہے تھے ورطمان میں کینڈریا منتری گا رہے تھے کورونیل کا پرچار ہم نہیں کر رہے تھے کورونیل کا پرچار جس پہ وہو کو ریاکٹ کرنا پڑا وہ دو ورطمان کے کینڈریا منتری اور گو دی میڈیا کے ایک بڑے سمون نے کیا تھا جو ابھی کی بات ہے جہاں تک زمین میں مٹی میں لوٹ ہم نہیں رہے تھے بارتی جنتہ پارٹی کے سانسر مٹی میں لوٹ رہے تھے مٹی میں لوٹ رہے سے ویکسین نہیں کورونا نہیں ہوگا تو اگر اگر اگload اگیا نیک سوچ کی بات ہے اس دیش میں بنا سوچ سمجھے میں نے کہا کہ پہلے shoot کیجئے میں اگین کھانی سوچ کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں میں اگر اگیا نیک سوچ کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں میں تو ویکسین پر ہو رہی راج نیتی کی بات کر رہا ہوں میں نے اگر آپ نے ویکسین لے لی تو نپنسک بن جاؤگے یہ ان کے مل سی سماجوادی پارٹی کے نیتا مل سی کا بیان ہے پبلک میں بیان ہے کہ ویکسین لگا لوگے تو نپنسک بن جاؤگے اس میں کونسا بیجان تھا بھئیہ پیچھے بتائیے گا ہاورڈ کے پڑے میں ہیں آپ ہڑ بڑ میں نہیں سوچ کے بتائیے گا کونسی ریسرچ کر کے آئے تھے یہ سینہ صاحب جو یہ والی ٹپنی دے دی اور کس طریقے کی گندی راجنی تھی کہ دیش کی جنتہ ویکسین نہ لگا ہے رہی بات چرن کی تو جیسا چرن تھا ویسے ہی چلے گا بھائی صاحب اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں پتے کی مانت دوسرے چرن میں اس کیٹیگری کے اندر موڈی جی آتے ہیں جو جو نیتا آتے ہیں آتے جب پہلے چرن کی ویکسینیشن چل رہی تھی تو موڈی جی نے سب نیتاؤں کو صاف کہہ دیا تھا کہ یہ مجھ سمجھنا کہ تم لائن اور کیوں کو سکپ کر کے جمپ کر کے آگے پہنچ جاؤگے یہ ویکسینیشن جو ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ہیں جو کرونا سے لڑ رہا ہے صرف ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا میں جہاں جہاں ویکسینیشن ہو رہا ہے ہر دیش نے سب سے پہلے اپنے فرنٹ لائن ورکرز کو پہلے فیز میں ویکسین لگائی ہے آم پاپولیشن کا نمبر اس کے بعد آیا ہے اسی لئے آجے آلوک آج کیا کہیں گے پہلے بھی شاید آپ میری اس ڈیبیٹ میں شامل تھے اس کے بعد آ رہا ہوں ڈاکٹر آجے کمار اور اس کے بعد چترنجنگر اور ڈاکٹر بھارگا اجے آلوک کیا کہیں گے آج نیتیش کمار نے بھی ٹھیکہ لگوایا آستو دیکھئے ایسا ہے کہ میں بھی پکش پہ کیا کہوں پر کٹے چڑیاں کے طرح بلکل سلک کے بیٹ گئے ہیں اور اپنا جھروکہ ہی نہیں کھولتے ہیں گیان کا جھروکہ کھولتے ہی نہیں ان پہ تو ایک شیر کافی ہے ارے بھائی اڑنا ہم سکھلا دیں گے آپ پر تو کھولو کیوں آنکھیں بند کر کے بلکل شتر مرک کی طرح بالو کے اندر سر ڈال کے بیٹ گیا کہ سننا ہی نہیں ہے موڈی جو کرے وہ گلت اینڈی اے جو کرے وہ گلت اس دور میں سب گلت صرف ہم سہی یہ ایسی نکاراتمک سوچ لے کے آج سے نہیں بیٹھے ہوئے سولہ جنوری سے بیٹھے ہوئے جب سے ویکسین آئی تھی کیوں ویکسین آگئی پردھان منتری پہلے کیوں نہیں لے رہے ہیں اپنی دیش کی کمپنی پر سوال اٹھائے اپنے دیش کے ویگیانی کو پر سوال اٹھائے ایک سستی سی راجویتی کے لیے کوئی کہنے لگا یہ بی جے پی کی ویکسین ہے میں نہیں لوں گا ہماری سرکار آئے گی تو فری میں ویکسین دیں گے یہاں بیہار میں بھی مہال مہال لوگ کہنے لگے پہلے یہ لے پہلے وہ لے پہلے یہ لے ارے بھئیہ ایک کام کریے اب تو پردھان منتری جی اور مودی جی نے نتیج جی نے سب نے پٹائیک جی نے سب نے لے لیا جائیے لے لی جے ویکسین تھوڑا دیش پہ احسان کریں گے آپ لوگ ہم لوگ پہ کیا حسان دیش پہ احسان کیجئے ویکسین لے کے نکاراتمک لوگ ان کو کیا بولنا ہے مانک چھوڑیے لوگ کو لینا ہے لینا لینا ہے مت لے لینا لینے سے اگر انفرکت ہو گئے دوسرے کو پھیلائیں گے اس کا کیا اجے آلوک نہیں کسی بھی آواز کو اگنور نہیں کر سکتے یہ الگ باتیں اگر وہ راجنیتی کر رہے ہیں تو ان سے سوال جواب کیا جائے ان کو ایکسپوز کیا جائے لیکن کسی کو اگنور نہیں کر سکتے کیونکہ سب پرانے بڑے نیتا ہیں جن جن لوگوں نے اس پر سوال اٹھائے ویکسین پر پور مکھے منتری پور منتری تمام پرزنٹ پرزنٹ ایم پی تو ان کی باتوں کو لوگ سنتے ہیں ان کا اثر ہوتا ہے اسی لئے ان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا ہے آج جب پی ایم نے شرط پوار تک نے ویکسین لگوالی آج شرط پوار تو سرکار کے ساتھ نہیں ہے مانک آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں ایک سٹیٹسٹکز دیتا ہوں انٹریسٹنگ سترہ سال لگے اس دیش کو پولیو ایرادیکیشن کرنے کے لئے کیونکہ بھرم پھیلائے گیا پولیو ویکسین اگر موہ میں پھلاوگے تو آگے بچہ ہی نہیں ہوگا اس دیش میں بھرانتی پھیلانے والوں کی کمی نہیں ہے نا اور دیش کا پرمک راج نتک دل دل وپکچی دل جو آج وپکچ میں ہے جو ستتر و ستتہ بھی رہا ہے لیکن اگر وپکچ میں ہونے کے بعد اتنی گہر ذمہ دارانہ بات کرے تو آپ کیا کہیں گے راندیب سرجے والا سے لے کے منیش تیواری سے لے کے کون ادھی رنجن چودری کا بیان آپ سنی رہے تھے کون کون نہیں تھا بولنے میں اکھلیش عادف جو مکہ منتری رہ چکے ہیں یو پی جیسے راجت کے ستہ میں رہ چکے ہیں یہاں بیہار میں ہمارے راجت کے لوگ کون نہیں بولا ویکسین تک دیا دکٹر آجوے کمار تو جو لوگ اس طرح کی بھانتیاں فیلائیں گے ان کو تو صرف ایکسپوزی کرنا کام ہے کہ ایسے سے لوگ ہیں دکٹر آجوے کمار مان لیجئے دکٹر آجوے کمار آپ نے جتنا بھی شک جتنا بھی بھرم پیدا کیا تھا ویکسین پر پردھان منتری سی ایم تمام راجع پال آپ ہی کے ساتھی شرط پوار سب نے ویکسین لگوا کر آج آپ کو غلط ثابت کر دیا مان لیجئے دکٹر آجوے کمار دیکھیں مانک جی سمسیہ کیا ہے کہ کسی بھی وشے کو گمراہ کرنے کے لئے اگر ہم لوگ شروع کر لیں گے صرف ویکسینیشن پر ایک ایک چیز کا میں جواب آپ کو دوں پہلی بات ہے کہ کانگرس نے سوال کیا تھا کہ یہ ویکسین یوروپ میں ایک سو ساٹھ روپے پر مل رہا ہے یہ دیش میں آپ نے دو سو روپے میں کیوں خریدا اس کا کوئی جواب نہیں ایک ایک کر کے پہلے اس کا سواب جو گمبرتہ سے سن لیجئے دوسرا سوال کہ سیرم انسٹیوٹ نے کہا تھا کہ دو آزار روپے میں ہم بیچیں گے پردار منتری جی نے پرمیشن دے دیا ہے لیکن کیونکہ سوال کیا تھا تو اب دو سو چوون روپے پر جو ہے سرکار کی آدیش آگئی یہ دیش سیوہ کی بات ہوئی کی نہیں تیسرا سوال کوئی کسی ویکسینیشن ستر سال میں اگر آجے آلوک جی ہمارے مطر ہے ستر سال میں اس دیش نے ٹی بی کا ٹی بی کی ویکسینیشن چاریس ٹور ہر سال چاریس ٹور لوگ کی ویکسینیشن ہوتا ہے ٹیٹنس دیتیویا میننجائیٹس انیک پولیو لیپرسی کچھ رو انیک بیماریوں کے لیے ٹی کھرے اس دیش میں ایک سفل طریقے سے لاغو ہوئی لیکن پہلی بار یہ ایونٹ مانیجمنٹ ہے اور روم سمراج میں جب جو ہے جب پبلک کو دھیام بٹکانا ہوتا تھا تو آپ جو ہے کبھی شہر کے ساتھ آدمی کا لڑائی کرا دیجے تو پردان منتری جاتے ہیں آپ دیکھ لیجے اس کے جو ہے پورا سمجھ لیجے کھیڑلا کا نرس پودوچری کا نرس اور اسام کا ماسک انگریزی میں کہتا ہے کہ فرس ٹائم سیکنڈ 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 ٹائم آپ بتائیے گا کہ یہ پوری جو ہے ڈراما باجی اگر ٹھیکہ کرن کوئی بھی پردہ ہم دیکھیں ویکسینیشن اتھی عوشہ کہ اس میں دو رائے نہیں لیکن جس طرح سے بی جے پی نے اس کو جو ایک پولٹیکل ایونٹ مانیشمنٹ کریا تمام راشتہ دھیکشیوں نے ٹی وی پر آ کر یہ ویکسین لگوائی ہے اگر پی ایم موڈی نے لگوالی ڈاکٹر عجوی کمار تو کیا دکت ہے ٹی وی پر لگوالی خود کہہ رہے تھے آپ لوگ چنوٹی دے رہے تھے کہ پی ایم کو لگوانا چاہیے دیش کو سندیش دینا چاہیے ویکسین سیف ہے اب ٹی وی پر لگوالی ہے آپ کیے رہے ہیں ایونٹ مینجمنٹ ہو گیا ایک مینجمنٹ تو میں اس کے جواب دیتا ہوں ہاں ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ سائنس کے پیچھے جو ہے اگر ٹھیکہ کرن جو ہے ایک ہی طریقہ ہے اس دیش میں پوری طرح سے کرونا سے کرونا کو ہرانے کے لیے ٹھیکہ کرنے انیواری آپ نے کانگریس پارٹی جو جس طرح سے جلدی سے آپ نے پروول لیا تھا تھوڑے سے دیر بھی ہوتا بھارت بھارت ٹھیک کے بہت سارے پرشن اٹھتے ہیں وہ اپنے جگہ پڑا ہے کیونکہ پرشن کرنا یہ بپرس یہ جمعیدار بپرس کا کام ہے مان لیجیے گا کہ اگر یہ ٹھیکہ میں اگر جو ہے لوگ پہلالے سا ہو جاتے بیمار ہو جاتے تو تب تو یہ ڈیفنس بہت مشکل ہو جاتا تو ہر ایک ڈرگ کا ایک پروسیجر اپروول پروسس ہوتا ہے امرجنسی اپروول ہیلپ ورکرز کرمچاری کو ٹکہ کرن دینا تھا ڈیف کو اور آپ نے کہا چل ہم اس کو بھی مان لیتا ہے سبھی بپرس کے لوگ جو کرٹیرے میں آتے ہیں ان کو جو ٹکہ کرنی کرنی چاہیے یہ بھی صحیح ہے لیکن رامدیل بابا کے ساتھ رامدیل جی کے ساتھ ہرسواندی جی کو کورونیل کا ڈبلو اے چو کا سریفیکٹ اب آپ گول پوست چینج کر رہے ہیں ڈاکٹر حجر کمار آپ بھی دیکھئے گھنچام دیواری کی طرح آپ بھی گول پوست چینج کر رہے ہیں ابھی مدہ کیا تھا پہلے پی ایم لگوائیں پی ایم لگوائیں ویکسین سیف نہیں ہے آج پی ایم نے سی ایم نے راج جیپال نے آپ کے ساتھی شرط پوار نے لگوالی ارے آپ کو تو بڑا دل دکھاتے ہو اب یہ کہنا چاہیے کہ ہم سب لگوائیں گے راہول گاندی بھی لگوائیں گے پریہنکہ گاندی بھی لگوائیں گے سونیا گاندی بھی لگوائیں گی اب ہم سارے نیتہ لگوائیں گے آپ کو تو یہ کہنا چاہیے مانک جی سب کو لگانی چاہیے میں تو اپنے ڈاکٹر ہوں اور میں اپنے مانتا ہوں کہ سب کو لگانی چاہیے لیکن میرا یہ کہنا ہے پھر سے سن لیجے دو جو دوہائی دو ہزار روپے میں بکنے والے تھے ویپرس نے جمعیداری کے ساتھ آواز اٹھایا تھا اور پردہ فاسکہ چلیے وہ کریڈٹ لے لیجیے آپ اجے یا لوگ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد آ رہا ہوں چتران جنگر اور ڈاکٹر راہول بھارگاپ ارے آپ کریڈٹ لے لیجیے میں کہہ رہا ہوں آپ کریڈٹ لے لیجیے چلیے دو ہزار کی بکنے والی تھی آپ کے پریشر سے ڈھائی سو میں مل رہی ہے آپ لے لیجیے کریڈٹ چلیے اجے یا لوگ بولیے کیا کہہ رہے ہیں اس کے بعد آ رہا ہوں پہلی بھارگاپ چتران جنگر پہلی بار دیکھ سو لیجیے دو سو روپے کا ٹیکہ تو آپ دو سو پچاس روپے میں بیچ رہے ہیں پچاس روپے اگر آپ زیادہ گام پر بیچ رہے ہیں تو پچاس ٹور لوگ کا دائے ہزار ٹور ہو گیا دو بار ٹیکہ کرم پانچ ہزار ٹور بم بم کوپریٹ تو یہ جس طرح سے یہ سوال نے پوچھیں گے کیا وپرکس وپرکس کی جمداری پر اوکے اجے یا لوگ اوکے اجے یا لوگ بولیے میں بولوں میں بولوں سب سے پہلی بات کانگریس پارٹی کو کیا ڈرگ ٹرنٹرولنگ آثورٹی آف انڈیا ریپورٹ کرتی ہے کیا کہ ان کو پتا چل گیا کہ دو ہزار میں ٹیکہ بکنے والا تھا یہ کہاں سے فگر لے کے آئے کس نے فگر دیا یہ اپنے مند سے کانگریس پارٹی نے ایک ریٹ لگایا کانگریس پارٹی نے دواو بنایا تو سرکار نے ریٹ کم کر دیا وارے کانگریس پارٹی انترمیامی ہوگی دوسری بات اجے جی آپ یہ بتائیے کہ راحل گاندھی جی کیرلا میں متصف منترالہ جو کھل گیا اس کو دوبارہ کھول کے ووٹ لینے کی کوشش کر سکتے ہیں تو وہ بڑا صحیح کے کام ہیں اپردان منتری جی موڈی اگر ووٹ لینے کے لیے آپ کے حساب سے آش والی بات کر رہے ہیں ارے کانسٹرکٹی بات کیجئے نا کہ پردان منتری ایونٹ مینجمنٹ کر رہے ہیں ووٹ بڑھانے کے لیے کیرلا کو لے لیا پانڈیچری کو لے لیا تمیلاڈو کو لے لیا ارے پردان منتری موڈی نے ویکسن لے کے پورے دیش کو اپنے ساتھ لے لیا یہ کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں آج پردان منتری کی موڈی جی کے لینے سے اور نتیش کمار کے لینے سے پٹنائک جی کے لینے سے شرط پوار جی کے لینے سے پورے دیش میں جو وشواس بڑھا ہے کل سے ویکسنیشن کی گتی دس گنے بڑھ جائے گی ہو سکتا ہے سو گنے بڑھ جائے تو اس کی کیا کانگریس پارٹی کو خوشی نہیں ہے ارے ہم تو دھنیوات دینا چاہتے ہیں ان تمام نتاؤں کو چاہے پکچ ہو چاہے پکچ ہو بولی آج پردان منتری بولیے انہوں نے جنتہ میں جو سندیج دیا اچھا پرباو پڑے گا اجے آلوک جی بہت دیکھ پڑے لیکے کل راہل راندی کو ترند لینا چاہتے ہیں دیکھ میں دیکھ میں منسٹری ابھی بھی منسٹری آف فشریز اینیمال ہزبینڈری اور ڈیڑی ایک تو پہلے تو اجے آلوک جی پہلے تو فیکس چیک کر لیجے منسٹری آف فشریز گھو کا غلط ہو سکتا ہے پھر آپ بولیے گا کی گھوڑ کو کچھ سمجھ بنے بھارت سکتا کیا اپنے نیوز میں ڈالتے ہیں منسٹری آف فشریز اینیمال ہزبینڈری اور ڈیڑ تین میبار کے ایک منترال ہے پہلی بات ہے تو راہل گاندی صحیح تھے دوسری بات کیا ہے کہ یہ سی او آدھ آدھر پونہ وارہ نے کہا تھا صحیح کہا دے ہو گئے وہ کہہ رہا کہ مطا سے منترالے دوبارہ کھولے گی کہ مطا سے منترالے کو الگ کر دیں مانک جی مجھے پورا تو کرنے دیجئے جو آروپ لگا ہے تو اس کا تو جواب دینے دیجئے تو یہ ہے گوگر میں میں دیکھتا ہوں ہمیشہ میں کھوچھتا ہوں تو مجھے الگ منترالے کا دیکھتا منسٹری آف اینیمال ہزبین تو بی جی پی والے ان کے سمجھتے ہو کم سے کم آسکتے نہیں کر رہے دوسری بات کیا ہے کہ آدھر پونہ وارہ نے بھرے آپ کے اتنے چینل میں کہا تھا دوسری بات کی دو سو روپے سرکار کو دو ہزار روپے پرائیویٹ ہم تو نہیں بول رہے تو آپ بتائیں گے کسی نے ان کو بتایا ہوگا ڈی سی جائر کو ریپورٹ کرنے کی آپ سکتا نہیں ہے آج آلوگ جی ہم نے نہیں بولا ہے سیرم انسٹیٹیوٹ نے چترانجان گرگ اور راحل بھارگف کا نمبر ہے دونوں انتظار کر رہے ہیں چترانجان گگن چترانجان گگن پہلے چترانجان گگن آپ کیونکہ آر جی ڈی بھی نے بھی سوال اٹھایا تھا اب سی ایم نتیش کمار اور پی ایم موڈی دونوں نے ویکسین لگوا لیا اب کیا کہیے گا اب تو کہیے تے جسوی آدف سے سب لگوانے ویکسین مانگ جی پہلا سوال یہا ہے کہ کوئی پہلی بات اور اس جنگ سے بھاجپا اس کو پرچارت کیا جیسے بھاجپا کے لیبریٹری میں اٹھکا تیار ہو رہا ہے اور تیار کرنے والے جو ہے بھاجپای سمبول لیے ہوئے اس جنگ سے پہلی بار کوئی اس دیش میں اٹھکا کرن نہیں ہو رہا ہے لیکن اس جنگ سے گھٹیا راج نہیں کی اس جنگ سے کیا گیا یہ دربھا کی بات ہے اور اس پارٹی کے لیے سرکار میں جس کی نیتک جیو بھاری ہے وہ بھوٹ لینے کے لیے جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اگر آپ ہم کو بھوٹ دیجئے گا میری سرکار بنے گی تو میں پھڑی میں مفت تھیکا کرن کروا ہوں گا اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ پھر اس پارٹی کے نیتا سے اب کیا پکشا کر سکتے ہیں سوال بیبکش میں یہاں نہیں سوال یہاں تھا کہ اگر بھرام ہے تو بھرام کو دور کرنا چاہیے اس میں بیومدی جی کہاں سے تھے جو بیگیانک اس میں لگے ہوئے تھے ان کی جمیواری تھی موڈی جی اس میں تین مہ کی تیڑا مہین نای 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 ایک سیکنڈ دیکھیں آپ بھی دیکھیں آپ بھی گول پوسٹ چینج کرنے لگے چترنجن جی RJD کے نیتاؤں نے بھی کہا تھا پہلے پی ایم لگوائیں پہلے پی ایم لگوائیں ویکسین سیف نہیں ہے امرجنسی اپروول کیوں دے دیا اب پی ایم نے لگوائی لیا اب تو مان لیجے سیف ہے ویکسین سیف ہے یا نہیں ہے آپ کیا مانتے ہیں اس میں بھاجپا کہاں سے ہے موڈی جی کہاں سے ہے بھاجپا موڈی جی چھوڑ دیجئے 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 موڈی جی کو دھنواد دینا ہے یہ پروبرتی سرکار کیوں جس کے سوئے میں ایسا پڑے افصالہ بنا ایسا بیگانی جیس میں پیدا لیے جنہوں نے یہ تیار کیا لیکن میں پوچھ رہا بیکسین سیف ہے یا نہیں ہے آپ کیا مانتے ہیں بیکسین وہ تو جب سٹیفائٹ کرے گا جو اس کو سٹیفائٹ کرنے والا ہوا نا پھر بچ کا تو ایس سوال تھا کہ بھائی اگر افرام ہے وہ افرام دور ہونا چاہیے موڈی جی کو بیگانی تو ہے نہیں اچھا راؤن بھارگف کو لائیے ڈاکٹر بھارگف دیکھئے پولٹیکل ڈیبیٹ دیکھئے ڈاکٹر بھارگف لیکن میں آپ سے پولٹیکس پر سوال نہیں پوچھ رہا ڈاکٹر بھارگف میں یہ پوچھ رہا ہوں دوسرے فیز کی شروعات پی اے موڈی نے ٹی کا لگوا کر کی ہے اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پہلے دور میں بہت بھرم تھے سن پا رہے نا ڈاکٹر بھارگف سن پا رہے نا مجھے آجہ فون کٹ گیا ہے میں دوبارہ فون لگا رہا ہوں انہوں پر آپ جواب دیا دیجئے اتنے ایس پی آر جڈی کانگریس تینوں کہہ رہے کہ آپ راجنیتی طور پر استعمال کر رہے ہیں اس ٹی کا کرن کا بھی دیکھئے ٹی کے کرن کو راجنیتی میں گھسیٹا انہی لوگوں نے ان کے بیان کے بارے میں شروعاتی دور میں ہم بات کر چکے ہیں آج جب پردھان منتری آدھرنیو موڈی جی نے سب سے پہلا ٹی کا لگوایا تو اس کو بھی راجنیتی کٹ گھرے میں گھسیٹا عدیرنجان چودری نے اور ابھی ڈاکٹر عجے کمار نے بھی ان سے میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں اگر میں نے گلت نہیں سنا تو وہ پیسے بتا رہے تھے کہ یہ ویکسینیشن یہاں اتنی مہنگی وہاں اتنی سستی کیوں مجھے نہیں پتا آپ نے کیا پڑھا ہے لیکن میرے سامنے جو نیوز ریپورٹ پڑھی ہے اس کے حسائب سے یونائٹڈ کنگڈم کو یہ آکسورڈ کی ویکسین جو ہے آسٹوزینے کا کی تین یا چار پاؤنڈ کی پڑھ رہی ہے مطلب تین سو چھے روپے سے آگے تین سو چھے یا چار سو آٹھ روپے کی پڑھ رہی ہے تو آپ پتا نہیں کہاں سے اس کا یہ آقلن لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں سامنے میرے ایک اور ایک بائیو سپیس کر کے ایک میڈیکل جرنل ہے اس کو میں پڑھ رہی ہوں تو اگر امریکہ میں دیکھا جائے تو ایک ایک ویکسین کا کیا کیا کاسٹ ہے چلیے سن لیتے ہیں فائزر جو زیادہ تر لگ رہی ہے وہ 19 ڈالر and 50 cents مطلب لگ بک 20 ڈالر کی پر ڈوز موڈرنا جو لگ رہی ہے وہ 25 سے 37 ڈالر کی لگ رہی ہے رہی ایسرزینے کا جو کووی شیلڈ انڈیا میں مانی جاتی ہے وہ لگ رہی ہے 25 سے 37 ڈالر پر ڈوز جانسن ان جانسن وہ لگ رہی ہے 10 ڈالر کی اور آگے اگر رشیا کی سپوٹنک ویکسین کی بات کریں گے وہ لگ رہی ہے 10 ڈالر کی سینو ویک کی بات کریں گے وہ لگ رہی ہے 60 ڈالر کی تو میں پوچھنا چاہتی ہوں آپ اپنے آکڑے کہاں سے لے کے آئے ہیں رہی بات ہمارے دیش کی ہمارا دیش ہمارا دیش ہماری سبسیڈائز کر چکا اس بات بجٹری آلوکیشن میں 35,000 کروڑ کا الگ سے آلوکیشن بھی کیا ہے ہماری فائنائنس منسٹری نے مجھے نہیں پتا سچ میں آپ اپنے آکڑے کہاں چلا رہے ہیں کیونکہ UK کی سرکار کو ہی وہ 3 سے 4 پاؤنڈ کی پڑ رہی ہے ایسٹرزینیکہ کی ویکسین تو پرپیا کر کے اپنے تھوڑے آکڑے ذرا پلیز ایکسپین کیجئے گا رہی بات بیلجیم کی تو وہ ٹویٹ تک ڈیلیٹ کر دیا جس میں وہ اپنا پارٹ کھرچا کر رہی تھی بیلجیم کی گورنمنٹ پلیز ایکسپین کریے گا آپ اپنے آکڑے کان چلائیں تیسری کار کہ میں ختم کروں گی مانک مجھے یہ ضرور کہنے دیجئے کسی کی اوپر کوئی زور زبردستی نہیں ہے آپ کو اتنی آپتیے مت لگاؤ یہ ایسا تو سسٹم ہے نہیں کہ جو سرکار چاہے گی وہ ویکسین آپ کو تیکہ کے لیے بلکل تیار ہے اس کے بیچ میں آپ ہٹ کلے مت لگائیے اس کے بیچ میں آپ ہٹ کلے سکرین پر ایک سکرین نپور ایک سکرین یہ مام آرہی سے پورا وشوہ لڑائے نپور ابھی چترنجن گگن کہہ رہے تھے اور ظاہر ہے یہ سوال تو اٹھے گا بیہار میں آپ فری ویکسین لگا رہے ہیں کیونکہ آپ نے چناؤی گھوشنا پتھر میں وعدہ کر دیا تھا اور باقی جگہ آپ پیسے لے رہے ہیں ایسا کیوں پورے دیش میں کیوں نہیں فری کر دیتے کہ وہ بہ بیہار کے راجے سرکار کا اپنا ڈیسیزن ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں مانک آپ بھی جانتے ہیں کہ ہیلتھ منسٹری سواست سنچالن ایک راجے سرکار اے تو آپ کی بی جی پی کی سرکاریں تو پورے دیش میں ہیں راجے سرکار ہیں آپ کی راجے سرکاریں ہیں وہ کیوں نہیں میں تو کہوں گی مدیہ پردیش مدیہ پردیش نے بھی اسی اسی سے ملتا جلتا ڈیسیزن لینے کا اپنا نرنے اناؤنس کیا تھا ایک بات چرن تو کھلنے دیجئے میں تو کہوں گی چلیے راجے سرکار راجستان کی کانگریس سرکار چھتیز گھر کی بھی اناؤنس کر دے برامیت پر کرنے دو تین راجے سرکاروں نے کیا تھا اناؤنس ختم ہوگی جس پرکار سے لوگوں میں ادا سیمتا آگئی تھی سیکنڈ پی کچھ کبرنٹ کے بات وہ ختم ہوگی دیش میں بیس پرسنڈ کی ویکٹین ہیزٹینسی کو روکنا آوشک ہے دوسری سب سے بڑی بات ہے جب سے پردائن ممکنی نے لیا ہے وہ ڈسیپلین کو دکھاتا ہے اتنے سالوں کے بعد ایک ڈسیپلین دکھتا ہے ویکٹینیشن لگانا ہی ایک مانتر طریقہ ہے جس سے ہم دیش کو ہرا سکتے ہیں دیکھیں پہلی پیس میں سب نے سولہ جنوری سے لے کے پہلے ویک ویوری تک بہت تیجی سی ویکٹینیشن ہوا جب دوسرے پیس کی باری آئی جب دوسرا ٹھیکے کی باری آئی تو چالی سے پچاس پیسی کے پرتی لوگوں کو بھات گیا تھی جس پرکار سے ڈیبیٹ پہ آیا کی کو ویکٹین کی پیس ٹرائل نہیں آئی تو بہت ساری لوگوں نے نہیں لگوائی یہ سوچ جانتے بے اس کے بعد کچھ لوگوں کی مرسطی ہوئی جس کے کارڈ اور بہے پہلا اگر ہمارے کو دیش کو کو کرتے ہوئے سارے لوگ اپنے جن چیٹ گری میں لوگ ہیں ان کو بیجی کی ویکس نیش کے لئے ویکس نیش ہی راہل گیس سو میں نہیں آئیں گے جو پچاس سال سے اوپر ہے بٹ ان کو ڈیابیٹیز نہ ہائی پٹینشن ہے تو وہ نہیں لگوائیں گے نہیں لگوا پہ یہ دکھاتے ہوئے کی ویکس سیف ہے اور وہ لگواتے ہیں اس کے بات تو غلط کیا ہے یہ بات سمجھانے کی سمجھنے کی آوش رکھتا ہے اس لیڈر کے لیے جو دیش میں بدلاو لارہا ہے ڈیڑھ کروڑ لوگ آگے کھڑے دیتے ہیں اور یہ پروف کرتے ہیں کہ وہ سیف ہے اس کے بعد وہ لگاتے ہیں اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے ہمارے پرائم نیسٹر اور جتنے بھی وائس پریزیڈنٹ اور چیف نیسٹر نے لگائی ہے یہ دیش میں ویکس نیشن ڈرائیز کو آگے پڑھائے گی اور کورونا کو ہرانے میں مدد کری ایک کومنٹ اور کریے گا اس کے بعد میں فورا راہول گاندھی کو بھی آگے آنا چاہیے حالانکہ ان کا نمبر نہیں آیا لیکن اناؤنس کر دینا چاہیے کہ وہ بھی لگوائیں گے کسٹ کو لے کر ہمارے دباو کی سرکار نے دام 200 روپے کیا ہے کیا یہ صحیح ہے تھا کورونا ویکسینیشن کو لے کے تو ان کی منشائی بلکل کلیر تھی کہ دیش میں ویکسینیشن جو نہیں افورڈ کر سکتا اس کو فری دی جائے گی اور جو افورڈ کر سکتا ہے اس کو سبسیڈائز ریٹ پر دی جائے گی اس کے لئے سرکار کارے بد تھی آجوائے کمار اب چنوٹی ہم کو ایک سر زنکا کا ویکسین دھگنے دان پر مل رہے پانس ڈالر پر اس کا مطلب ہے ڈائی ڈالر پر بلجیر میں یوروپن یونیون میں مل رہا تیسری بات دو آزار والے میرے پاس سامنے گوگل کھلیجے ڈاکٹر ساپ کوئی گوگل ڈالر پیس پر وائل پر مارکٹ سی ایس 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 تو جب بولتے ہیں تو تھوڑا سا جب ہلکا مات بولیے ڈاکٹر اجی اکمار آپ صحیح رہے ہیں دیکھ ایک ساہی 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 میں پوری تیاری میں کہہ رہا لیکن سنتو لیجئے وہ انہوں نے کہا تھا جب اس ویکسین کو پرائیویٹ بیچیں گے تب دوہزار کے آس پاس مل سکتی ہے ابھی سرکار جو ساٹھ سال سے اوپر کے لوگ ہیں یا پیتالیس سے اوپر کے کو موربیڈیٹیز والے لوگ ہیں ان کو سرکار اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ویکسین لگا رہی ہے اور جتنے لوگوں کو دوہزار میں پیچھیں گے یہ پتا چلے گا اب میں وہی تو کہہ رہا ہوں دیکھئے اگزاکٹلی 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 ایک آدمی جا کر یہ ویکسین کتنے میں لگوا پائے گا یہ تب پتا چلے گا جب پرائیویٹ یہ ویکسین اسپتال میں آویلیبل ہوگی جب جا کر اپنی مرضی سے لوگ لگوایں گے تب پتا چلے گا کتنے کی ملتی ہے فلحال گورنمنٹ کنٹرول ہے پرائیس اور اسی لیے ڈھائی سو روپے کے آس پاس ہے بہت بہت شکریہ آج راست کی بات میں آنے سمجھ اتنا ہی ہے اجے آلوک بہت شکریہ تینکیو نپور اجوائی کمار بہت شکریہ تینکیو گنشام تیواری چترانجن جی آپ کا بھی اور ڈاکٹر بھارگف بہت شکریہ تینکیو سو مچ نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز ٹویٹی فور